پاکستان کی نیوی کے حوالے سے بڑی اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور یقیناً یہ خبر بھارت کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں بھارت کئی سالوں سے اپنی نیوی کو مضبوط بنانے کے لیے اربو ڈالر خرچ کر چکا ہے مگر پاکستان اب بھارت کے ان اربو ڈالر پر پانی پھیرنے جا رہا ہے پاکستان نیوی کی جانب سے بھارت کے لیے کون سا بڑا سرپرائز تیار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ہمسائے ممالک میں چین کے بعد بھارت وہ ملک ہے جس کی نیوی میں ائرکرافٹ کیریئر شامل ہے ائرکرافٹ کیریئر انتہائی جدید بحری جہاز ہوتا ہے جو کہ اپنے ساتھ تیس سے چالیس جنگی جہاز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی ملک کے لیے اس ائرکرافٹ کیریئر کو نقصان پہنچانا انتہائی مشکل عمل ہے ائرکرافٹ کیریئر انتہائی مہنکہ ہوتا ہے اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کئی بحری جہاز اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں مگر پاکستان نیوی بھارت کے اس ائرکرافٹ کیریئر کو لے کر ایک بڑا سرپرائز تیار کرنے میں مصروف ہے پاکستان نیوی نے مقامی طور پر سٹیلت ٹیکنولوجی کے حامل میزائل بورٹس بنانا شروع کر دی ہیں یہ میزائل بورٹس سائز میں چھوٹی ہوں گی تاکہ دشمن ملک کے ریڈار اس کو نہ دیکھ پائے ان سٹیلت میزائل بورٹس کا ڈیزائن پاکستان نیوی نے تیار کیا ہے جبکہ ان بورٹس کی تیاری کراچی شیپ یارڈ میں ہوگی اس کے ساتھ سا چین کی جانب سے پاکستان کو سٹیلت سمبرین کی فراہمی دوہزار بائیس میں شروع ہو جائے گی جو کہ بھارت کے لیے حقیقی معنوں میں دردے سر بننے والی ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پھرسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبار